اسلام تاریخ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سیدھا اور سنت کے مطابعہ بنا دیا اپنی جاگر بیتلمال کو واپس کر دی بیوی کو بیوی کے زیور بیتلمال میں داخل کر دی انہوں نے اسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا بقینوں میں بھی ملنا مشکل ہے لباس میں اسی کمی کی کہ بعض وقت کرتہ سوکنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا کہ ایک مرتبہ اپنے بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ موہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاس کھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے معلوم ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذات کی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں